بات ہوتی ہے کہ بھئی ایک منٹ اگر آپ نے تاخیر کی تو نماز قضا ہو جائے گی ایک منٹ پہلے اگر آپ نے نماز پڑی تو آپ کی نماز ادا سمجھے جائے گی تو ایسے موقعوں پر جب وقت بہت ہی تنگ ہو اور ظاہر ہے آپ چہرے پر پانی ڈالنے سے پہلے ہاتھوں کو دونا یہ واجب نہیں ہے یہ مستحب ہے تین دفعہ کلی کرنا یہ بھی مستحب ہے ناک میں پانی ڈالنا یہ بھی مستحب ہے یہ عمال ان کے لئے وقت جائے ہوتا ہے منٹو میں صحیح لیکن وقت جائے ہوتا ہے اگر وقت تنگ ہے تو سب سے پہلا جو وضو کا واجب عمل ہے آپ چہرے دونے شروع کر دیں اس کے بعد پھر دائیں بازو پھر بائیں بازو پھر سر کا مسا اور پھر پاؤں کا مسا ہے تو ہمیں معلوم ہونے چاہیے نماز گزار کو کہ وضو کے دوران کونسا عمل واجب ہے اور کونسا مستحب ہے تو چونکہ ہم عام حالات میں جب کھلے وقت میں انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے اس وقت اس کو کیا کرنا چاہیے مستحبات کیا ہیں واجب کیا ہے چونکہ بہرحال مستحب اگر ہے تو اس میں بھی تو مسئلہات ہے حکمت ہے اسی لئے کوئی بھی عمل جس کا حکم دیا گیا ہے چاہے بطور واجب یا مستحب لا محالا اس میں کوئی مسئلہات ہے کچھ زیادہ مسئلہات ہے تو وہ واجب ہے اور اگر اس سے کچھ کم ہے تو وہ مستحب ہے تو بہرحال اس مسئلہات سے اور اس فیض سے محروم نہیں رہنا چاہیے لہذا ہم عرض کریں گے کہ وضو میں سب سے پہلا مستحب عمل دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے دونوں ہاتھوں کو ایک دفعہ دفعہ چہرے کو دھونے کے بعد پھر دائیں ہاتھ کو کوہنی سے انگلیوں تک اور پھر بائیں ہاتھ کو کوہنی سے انگلیوں تک دھوتے ہیں وہ دھونا ہاتھوں کا وہ واجب ہے سب سے پہلے جیسے کسی ہوز میں یا نلکے سے آپ وضو کرنا چاہتے ہیں آپ دونوں ہاتھوں کو کلائی تک دھوتے ہیں یہ والا جو غسل ہے یہ والا دھونا ہے یہ مستحب ہے یہ مستحب ہے اس کے بعد جو دوسرا عمل ہے وہ تین دفعہ کلی کرنا ہے تین دفعہ کلی کرنا ہے بہتر ہے کہ اس میں صرف کلی ہی نہ کریں بلکہ یعنی انگلی کو مطلب مسواق کے طور پر انگلی سے گویا مسواق کریں اس طرح مسواق کے ثواب سے بھی وہ بہرمند ہوگا نماز گزار اس کے بعد تین مرتبہ ناکوے پانی ڈالنا ہے تو یہ تین عمل وضو میں مستحب کے کنیت سے انجام دی جانے چاہیے اپنے ہاتھوں کے دونے کی کوئی تعداد نہیں بتائی یعنی وہ ایک ہی دفعہ دونہ مستحب ہے ایک ہی دفعہ دونہ مستحب ہے لیکن کلی اور ناکوے پانی تین دفعہ کلی تین دفعہ اور ناکوے پانی بھی تین دفعہ ڈالنا ہے یہ تینوں عمل مستحب ہیں اور مستحب کا مطب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دانستہ طور پر بھی جان بوجھ کے بھی اس کو ترک کریں گے تو اس سے آپ کا وضو متاثر نہیں ہوگا آپ کا وضو صحیح ہوگا بجا لائیں گے تو آپ کوئی اضافی عجر ملے گا بونس ملے گا اور اگر آپ ترک بھی کریں گے تو سواب سے محرم ہوں گے لیکن آپ کا وضو صحیح ہوگا جو آپ کا پہلا واجب عمل ہے وضو میں وہ چہرے کو دھونا ہے چہرے کو کہاں سے کہاں تک دھویا جانا چاہیے روایات میں یا لمبائی میں بھی اس کی حد بندی بیان کی گئی ہے اور چوڑائی میں بھی اس کی حد بندی کی گئی ہے اور ظاہر ہے روایات کی روشنی میں ہی پھر فقہانے بھی لمبائی اور چوڑائی میں اس کی حد بندی کی ہے لمبائی میں فرماتے ہیں کہ سر کے بال جہاں اگتے ہیں سر کے بال اگنے کی جگہ سے لے کر یہ پھوڑی کے نیچے تک کا جو حصہ ہے لمبائی میں اس کو دھویا جانا چاہیے اور چوڑائی میں انسان یہ اندازہ لگائے کہ ہاتھ کا انگوٹھا اور یہ درمیان والی انگلی یہ اس کو انسان اپنے چہرے کو اوپر رکھے جہاں جہاں تک یہ دونوں انگلیاں پہنچتی ہیں چوڑائی میں وہ حصہ چوڑائی میں اس حصے کو دھونا چاہیے سر کے بالا مجھے یہاں آپ کو روکنا پڑے گا کیونکہ ابھی وقت ہو رہے ہیں ایک بریک کا تو اس کے بعد جہیں سے ہم گفتگو جائے رکھیں گے تو ناظرین وقت ہو چکے ایک بریک کا ہمیں امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے لیتے ہیں ایک وقفہ ناظرین کرام آپ کو اپنے پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں آئیے گفتگو کا وہیں سے سلسلہ جوڑتی ہیں جہاں پر منکتا ہوا تھا کیولا آپ چہرے کی مقدار بتا رہے تھے چوڑائی کے حساب سے تو پلیز اس بارے میرا حنمائی فرمائی دوبارہ چہرے کی چوڑائی میں ارد کر رہا تھا کہ چوڑائی میں انسان کے اپنے ہاتھ کی جو دو انگلیاں ہیں انگوٹھا اور یہ درمیان کی بڑی انگلی یہ جہاں تک پہنچیں ان دونوں کے درمیان کا حصہ دھویا جانا چاہیے واجب ہے البتہ یہ اس آدمی کے لیے ہے کہ جس کا ہاتھ کا سائز بھی معمول کے مطابق ہے اور چہرے کا سائز بھی معمول کے مطابق ہے افرد کے ایک آدمی کا چہرہ معمول کے مطابق ہے لیکن ہاتھ معمول سے چھوٹا ہے وہ اتنی چوڑائی میں اگر ہونا چاہیں تو شاید چہرے کا آدھا حصہ یا کچھ حصہ وہ رہ جاتا ہے تو وہ پھر یہ اس اپنے ہاتھ کی چوڑائی میار نہیں ہوگی پھر یہ دیکھا جائے گا کہ ایک درمیانہ سائز کا ہاتھ ہاتھ کتنی اس کی چوڑائی ہوتی ہے اس حساب سے وہ اپنے چہرے کو دھوئے گا وہ دھوئے گا تو یہ اس بات کی میں تصریح کرنا چاہوں گا کہ جو کان ہے مثلا یہ کان تک چہرے کو دھونا ہے جو کان ہے وہ چہرے میں شامل نہیں ہے سر میں شامل ہے یعنی جب انسان غسل کرے تو پھر اس میں کان کو دھونا چاہیے اور یہ کان کا جو اندرونی حصہ ہے وہاں تک پانی کو پہنچنا چاہیے لیکن وضو میں یہ چہرے کا حصہ نہیں ہے اس لئے کان کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں پہلی دفعہ جو ہے وہ ضروری ہے پہلی دفعہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ واجب ہے اور دوسرے دفعہ چہرے پر پانی کو ڈالنا مستحب ہے تیسرے دفعہ نہیں ڈالنا چاہیے یہ دفعہ جو ہے تعدد اس کا میار کیا ہے نیت ہے یا پانی ڈالنے یعنی ایک بار پانی ڈالا ہے اور دوسری بار ڈالا ہے یہ دو بار ہو گئے یا میری نیت سے نہیں وہ نیت پر منحصی ہے یعنی دو مرتبہ ڈالنا مستحب ہے دو مرتبہ ڈالنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک مرتبہ آپ ڈالیں اور اس پانی کو پورے چہرے پر لمبائی اور چڑائی میں جو ہم نے مقدار بتائی وہاں وہاں تک یہ پانی پہنچے یہ ایک دفعہ شمار ہوگا چاہے پانی دو تین بار ڈالیں پانی بے شک آپ نے دو تین بار ڈالا ہے یہ پیشانی کے اوپر اس پانی کو آپ نے پورے چہرے کو اوپر چلایا یہ ایک دفعہ کا دھونا ہے یہ ایک دفعہ کا غاصل کہلائے گا اس کے بعد پھر آپ دوسری دفعہ ڈالیں بے شکر دو مرتبہ ڈالیں اس کو پھر اس لمبائی اور چڑائی میں جب آپ دھوئیں گے تو ناظرین محترم کو اس نکتے کی طرح بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ چہرے کو دھونے کا مطلب یہ نہیں ہے جو اس کی جو لمبائی یا چڑائی ہم نے بیان کی کہ اس میں اس کے اس چہرے کے جو کچھ ہے ناک ہے یا مثلا لب ہیں تو ناک کا داخلی حصہ بھی چہرے کو دھوتے وقت اس کو شامل کریں یا اسی طرح مو کا داخلی حصہ ہے ان کو دھونا ضروری نہیں ہے مثلا آپ جب آنکھیں بند کرتے ہیں تو اس وقت آنکھوں کا جو حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے اس کا دھونا